السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ایسے حیرت انگیز کرشماتی پودے کے بارے میں ہے جسے ڈاکٹر ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کم و بیش تین سو بیماریوں کا علاج چھپا ہوا ہے اس کی غزائی افادیت کی وجہ سے امریکی ادارے ناسا نے اسے سینچری آف دا ٹری قرار دیا ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے سوہنجنا کے بارے میں جسے انگریزی میں مورنگا کہتے ہیں ناظرین سوہنجنا ہمارا دیسی درخت ہے جو پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے اس کے پھول، پھلیاں اور جڑے بھی مفید ہیں لیکن پتے سب سے زیادہ کرامد ہیں جو اہم غزائی اجزاء کاربو ہائیڈریٹ، پروٹین، فائبر، وائٹامن اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں اگر آپ اس پودے کی افادیت سے ناواقف ہیں تو اس کے لا محدود فوائد میں سے چند فوائد جاننے کے بعد آپ اسے اپنی خوراک میں شامل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ناظرین اگرچہ سوہنجنا گندم، چاول، گوشت اور دودھ دہی کی جگہ نہیں لے سکتا لیکن اس میں موجود غزائیت سے جسم کی توانائی بحال رکھی جا سکتی ہے غزائی کلت کے شکار افراد اگر بقائدگی کے ساتھ سوہنجنا کا استعمال کریں تو ان کی جسمانی کمزوری جلد دور ہو جانے کا سو فیصد امکان ہے اگر اس کے پتوں کا صفوف پچاس گرام کی مقدار میں کھا لیا جائے تو گویا آپ نے دن بھر کے دو وقت کے کھانے کے برابر غزائیت حاصل کر لی یعنی ایک غریب آدمی جو مہنگے پھل اور گوشت خریدنے کی استعداد نہیں رکھتا وہ سوہنجنا کے استعمال سے اپنی غزائی ضروریات سستے داموں پوری کر سکتا ہے ناظرین تحقیقات کے مطابق سوہنجنا میں دودھ کے مقابلے میں سترہ گناہ زیادہ کیلشیم، دہی سے نو گناہ زیادہ پروٹین، گاجر سے چار گناہ زیادہ وائٹامین اے بادام سے بارہ گناہ زیادہ وائٹامین ای، کیلے سے پندرہ گناہ زیادہ پوٹاشیم اور پالک سے انیس گناہ زیادہ فولات پایا جاتا ہے جبکہ کننو اور کھٹے پھلوں سے بارہ گناہ زیادہ وائٹامین سی پایا جاتا ہے سوہنجنا کے پتوں کو کئی ممالک میں بطور غزہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ارک سے تیار کردہ کیپسول، گولیاں اور فوڈ سپلیمنٹ بنائے جاتے ہیں جو پاکستان میں بھی عام دستیاب ہیں ناظرین ڈبلیو ایچو بھی اسے پچھلے چار دہائیوں سے بطور سستے ہیلتھ سپلیمنٹ استعمال کر رہا ہے یہی نہیں بلکہ جاپان کی ایک معروف دودھ کمپنی عرصہ دراز سے موریناغا کے نام سے بچوں کا دودھ بنا رہی ہے جو موریناغا کی عزائی خصوصیات سے بھرپور ہے سوہنجنا کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے اس لیے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین سوہنجنا کے پتوں کا سوپ بہت طاقتور ہوتا ہے فلپائن میں تو بچے کی پیدائی سے ہی ماں کو سوہنجنے کا سوپ پلائے جاتا ہے یہ پودا ایسے کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہے جو دماغ کو بھرپور صحت بینائی کی تیزی یا داشت میں بہتری دماغی سکون ڈپریشن سے نجات اور پر سکون نیند دیتے ہیں اس کے علاوہ سوہنجنا کے استعمال سے رحم کی کمزوری دور ہوتی ہے جس سے ڈیلیوری میں آسانی اور بات کی پیچیدگیوں سے حفاظت رہتی ہے نیز منسس کی خرابی کے ساتھ اس سے ہونے والے جوڑوں کے درد سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے سوہنجنا کے پتوں کے استعمال سے خواتین کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے وزن میں کمی ہو تو سوہنجنا سے بچوں کی صحت میں بہتری اور وزن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ایک چمچ اس کے پتوں کا رس بچوں کو دودھ میں ملا کر پلانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نیز بچوں کے سیریلز میں بھی سوہنجنے کا پارڈر مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین سوہنجنا کے آٹھ سے دس پتے ایک کپ پانی میں بلینڈ کر کے پینے سے مرگی کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے سوہنجنے میں کلوروجینک ایسٹ پائے جاتا ہے جو شوگر کو جذب کرنے کی رفتار کم کرتا ہے اس سے خون میں شگر کم ہوتی ہے اور زیبت تیز کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے ناظرین سوہنجنا میں انٹی آکسیڈنٹ اجزاء پائے جاتے ہیں جو بلٹ پریشر نارمل رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ خون بنانے اور خون صاف کرنے میں بھی لا جواب دوا کا کام کرتی ہے سوہنجنا کے پتوں کا صفوف حازمے کی بے قائدگی میں بے حد مفید ہے نیز پیٹ کے کیڑوں کو بھی ہلاک کرتا ہے یہ میدے کی جلن کو کم کرتا ہے اور السر میں بھی مفید ہے اور قبض کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے سوہنجنا کے پھولوں کو دودھ میں اوبال کر پینے سے جنسی کمزوری اور بانچپن ختم ہوتا ہے ناظرین اس کے پتوں کا ایک چمچ رس لے کر ناریل کے پانی میں ملا کر پینے سے بڑی آت کی سوزش اور یرکان ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دمیں اور خانسی جیسے مرض کو دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ناظرین سوہنجنا نہ صرف انسانوں اور جانوروں کی غزائی ضروریات پورا کرتا ہے بلکہ اس کے بیجوں کا پاوڈر پانی صاف کر کے اسے پینے کے قابل بناتا ہے ناظرین سوہنجنا پشاب آور پودا ہے اس کے پتوں کا رس ایک چمچ لے کر گاجر کے رس میں ملا کر پینے سے پشاب کی جلن اور مسانے کے متعلقہ امراض دور ہو جاتے ہیں یہ گردے کے امراض میں بھی مفید ہے اور مسانے کی پتری کو بھی ریزہ ریزہ کر کے باہر نکالتا ہے گاجر کی جگہ گرمیوں میں کھیرے کا رس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سوہنجنا کی پھلیاں سوزش، تلی کا ورم، بھوک کی کمی، جگر کے مرز اور گینٹھیا کے مرز میں بھی فائدے مند ہے سوہنجنا کی جڑ کے جوشاندے سے گلے کی سوزش دور ہوتی ہے اس کی پکی ہوئی پھلیوں کا اچار سرکے میں ملا کر استعمال کرنے سے جونوں کے درد، کمر درد، فالج سمیت، لقوہ کا علاج بھی کیا جاتا ہے خواتین اکثر اپنی جلد کو بہتر بنانے کے لیے وائٹامین ای کے کیپسول استعمال کرتی ہیں لیکن ان کیپسولز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وائٹامین ای اور وائٹامین اے سوہنجنا میں موجود ہوتا ہے جس کے سبب اس کے استعمال سے اسکن صاف شفاف اور نکھر جاتی ہے یہ عمر کے اثرات بھی کم کرتا ہے اور جھریوں کے عمل کو بھی روکتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلومنٹری خصوصیات ایکنی بننے کے عمل کو روکتی ہیں سوہنجنا کے پتے پیس کر دہی میں ملا کر روزانہ رات سونے سے پہلے ایکنی پر لگانے سے ایکنی دور ہو جاتی ہے نیز بچوں کے ریشیز پر سوہنجنا کے پتے پیس کر کھوپرے کے تیل میں ملا کر لگانے سے ریشیز ختم ہو جاتے ہیں ناظرین سوہنجنا کے بیجوں کا تیل طبی اور غزائی افادیت کے لحاظ سے زیتون کے تیل کے برابر ہوتا ہے یہ تیل نہ صرف فود سپلیمنٹ ہے بلکہ مختلف کاسمیٹکس کی اشیاء اور جلدی امراض کی علاج میں بھی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریل اجزاء کے بیماریوں کے علاج میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں سوہنجنا کا تیل کینسر، ایڈز اور یرکان وغیرہ جیسی معتدی بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے ناظرین سوہنجنا کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کے تازہ پتوں کو بطور سلات، چٹنی یا کسی تازہ پھل کے رس کے ساتھ ملا کر پی آ جائے یا پھر سبس چائے کے ساتھ ملا کر اس کی چائے بنا کر بھی پی جا سکتی ہے جبکہ اس کی پھلیاں اچار اور سالن دال اور سبزی میں ڈال کر بھی پکائی جاتی ہیں اور اس کے پتوں کو سکھا کر پاورڈر بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے پھول بطور سبزی پکائے جاتے ہیں ناظرین تحقیق کے مطابق سوہنجنا کے پتوں کا استعمال مویشیوں کے وزن میں 32 فیصد اور دودھ میں 65 فیصد تک اضافہ کر سکتا ہے آخر میں ایک بات کا ضروری خیال رکھیں کہ سوہنجنا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی یومیاں مقدار کے بارے میں نیوٹریشن سے مشورہ لازمی کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ